سو فرینز دیکھیں یہ ایک فل پیکج تیار ہے آپ کی سکن کے روٹین کا وید رائز میجک اور آپ نے بہت سنا ہوگا کی رائز کی کیا کیا خوبیاں ہیں آپ کے سکن پر کیا خوبیاں کیا کمال کرتے ہیں رائز اور میں نے سارا کچھ اس میں ڈال دیا ہے سو دائٹ آپ کو بہت بھائی دوڑ نہیں کرنی پڑے اور ایک ہی جگہ آپ کو ایک ایسا پیکج مل جائے جسے آپ اپنی دیلی روٹین کا حصہ بنا لیں ہی فرینز ویلکم اگن تو می چینل نینیز نیسٹ میں ہوں نینی اروڑا فاشل سٹائلیسٹ اور بیوٹی ایکسپرٹ اور آج میں ایک بہت ہی امیزنگ سکن تریٹمنٹ آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وید رائز اور یہ میری ترائید ان تیسٹید ریمیڈی ہے جو میں اپنے سکن پر آلویز یوز کرتی رہتی ہوں اور یہ بنتی ہے رائز سے ییس ابلے ہوئے چاول یہ پوری دنیا کو پتا ہے کی چاول کیا امیزنگ ریزرلز دیتے ہیں آپ کے سکن کے اوپر سو اگر آپ کو یہ کریم اور یہ آئیس کیوب ریمیڈی بنانی ہے تو جڑے رہی ہے میری ویڈیو کے ساتھ اور میں آپ کو دکھاؤں گی اور اپلائے کر کے دکھاؤں گی کی یہ جادوی کریم کیا کیا کر سکتی آپ کے سکن کے اوپر یہ اس ابلے ہوئے چاولوں سے سکن کو کیسے نکھار سکتے ہیں سو سٹے ٹیل پکے ہوئے چاول چاولوں کو آپ نے پانی کے ساتھ ہی پکا لینا ہے پانی کو فیکنا نہیں ہے چاولوں کے اندر پانی رہنا چاہیے جو ہم لوگ اوبال کے چاولوں میں سے چاول کا پانی فیک دیتے ہیں وہ اسی میں پکا دینا ہے اس پانی کو اور دوسرا انگریڈینٹ جو ہم یوز کرنے والے ہیں وہ ہے واتر میلن اور ابھی گرمیوں کا موسم ہے اور واتر میلن آسانی سے مل جائے گا آپ کو بہت امیزنگ کریم ہے اس کے لیے تھوڑا سی افورٹ کریے تو آپ کا یہ پروڈکٹ بہت ہی امیزنگ بنے گا اور تھرڈ انگریڈینٹ جو میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں وہ ہے ایک نیمبو کا رس نیمبو کو نچوڑ لیا ہے میں نے اور چوتھا انگریڈینٹ ہے یہ ایویون کے کیپسولز یہ آپ کو کسی بھی کیمیس کی شاپ پہ مل جائیں گے ایویون کے نام سے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں میں یوز کرنے والی ہوں موسٹ اسینشل تھنگ ایز موگرا تیل موگرا آئل اگر آپ کے پاس کوئی اور اسینشل آئل ہے تو وہ بھی یہ موگرا اسینشل آئل ہے اگر آپ کسی اور اسینشل آئل کو یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے لیونڈر آئل وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا لیمن گراس کوئی بھی آپ کے ٹیسٹ کا جو بھی اسینشل آئل آپ وہ کو یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے تو میں یہ واتر میلن کے سب سے پہلے آپ کو سیڈز کو الگ کر لینا ہے آپ سارے سیڈز کو الگ کر لیں جن میں بھی ہیں جو بھی سیڈز ہیں ان کو الگ کر لیں کیونکہ ہمیں اس کو چاولوں کے ساتھ پیسنا ہے تو سیڈز نہیں ہونے چاہیے اس میں ان کے سیڈز کو نکالنا بھی ایک ٹاسک ہے کاش اس کے بیچ بھی خربوجے کی طرح اگر ایک ساتھ کٹھے ہوتے تو ایک ساتھ نکل جاتے الگ لگ نہیں ہوتے تو کتنا آسان ہوتا یہ تربوج کو کھانا جوک سپات جلدی جلدی آپ اس کے بیچ کو سب کو الگ کریں موسیقی سو اب ہم ان چاولوں کو مکسی میں پیسیں گے کیونکہ چاول سوکھے ہیں اور اس کو کرائن کرنے کے لیے کوئی لیکوٹ چاہیے اور وہ لیکوٹ کا کام کرے گا یہ واتر میلن میں نے ایک بول رائز لیے ہیں کیونکہ اسی رائز سے میں آپ کو ایک اور ساتھ میں ریمیڈی بتانے والی ہوں جو ابھی سیکرٹ ہے آپ لاس تک ویڈیو دیکھئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کی میں کیا بنانے والی ہوں اور ساتھ میں ڈال دیں یہ نیمبو کا رس اور اس کو گرائنڈ کر لیں اچھے سے گرائنڈ کریں گے ہم جیسے جیسے گرائنڈ کریں گے اور ساتھ میں واتر میلن ہم ڈالتے جائیں گے سو فرینز دیکھئے یہ میں نے اس کو پیس دیا ہے بہت اچھے سے یہ اس طرح کی کنسسٹنسی کا ہو جانا چاہیے دھیان رکھے گا اور اب میں اس کو چھننی میں چھاننے والی ہوں اور نہیں تو آپ کسی مسلن کلوٹھ میں بھی اچھے سے اس کو چھان سکتے ہیں موسیقی 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 اچھے سے اس میں ڈال لیا اور اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں وائٹمن پی کے کیپسولز آپ اس میں چار کیپسولز ڈال دے کیونکہ یہ کیپسولز پریزرویٹیو کا بھی کام کرتا ہے اور وائٹمن ای بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے جو میجر رول ادا کرتا ہے ہمارے سکن کے گلو کے لیے اس میں چار میں نے وائٹمن ای کے کیپسولز ڈال دی ہیں اور ساتھ میں میں ڈالنے والی ہوں اس میں موگرہ تیل آپ کوئی بھی اسنشل آئل ڈال سکتے ہیں میں موگرہ اسنشل آئل ڈال لے رہی ہوں اس میں میں موگرہ اسنشل آئل کی دس بھونٹے ڈالوں گی بہت اچھی خوشبو ہے یہ موگرہ اسنشل آئل کی اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں لے رہوں گی آپ چاہے تو وہاں سے لے سکتے ہیں نہیں تو آپ کوئی بھی اسنشل آئل ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس 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 سو اب میں اس کو سٹور کرنے والی ہوں اے ٹائٹ کنٹینر میں سو دات یہ فریج میں رہے گا جتنے دن بھی اس کا یوز ہوگا یہ کم سے کم پندرہ دن تک آپ کی کریم خراب نہیں ہوگی اور آپ اس کو فریج کے اندر سٹور کر کے رکھ لیجئے اور صبح مورننگ میں جیسے ہی اٹھیں آپ اپنا آپ برش کر کے فیس دھو کے اور فیس کو پونچ کے فورن سکریم کو اپنے فیس پہ لگا کے پندرہ منٹ کے بعد آپ اپنے فیس کو دھو لیجئے اور روز روز کے ان چکروں سے بچ جائیے کہ آج کوئی فیس پیک لگانا تھا ٹائم نہیں ملا لیکن یہ فیس پیک آپ کا ریڈی پڑا ہوا ہے فریج کے اندر اینی ٹائم آپ اس کو مکالیے اور اس کے ریزرلز کے بارے میں مجھے کمنٹ میں سرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے اپٹر اپیکٹس کیسے رہیں بیکاوز اس کو لگانے کے بعد آپ اپنی سکن میں ٹائٹنس فیل کریں گے اور انٹی ایجنگ اپیکٹس آپ کو کلیرلی ویزبل ہوں گے یہ میرا چیلنج ہے بیکاوز یہ بھی میری ٹائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ریسپی ہے سو اب یہ کریم ریڈی ہو گئی ہے اور میں اپنی فیس کے اوپر اس کو اپلائی کرنے والی ہوں بہت اچھا ویڈر ہے ابھی اور میں ابھی گارڈن میں بہتھی ہوئی ہوں اپنے اور اس فیس پاک کو لگانے والی ہوں اپنے اوپر کتن اچھی خوشپو آ رہی ہے اس میں سے سو سو جب بھی کوئی پاک لگائیں ہمیشہ اور ویز اپورد سٹروک میں ہی لگائیں جب یہ فیس پاک سوکھے گا تو آپ دیکھے گا کتنی ٹائٹننگ ایفیکٹس آئیں گے آپ کے سکن کے اوپر اور دونٹ فوگیٹ یو نیک ہاں 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 کہ اس کو کمپلیٹ کر لیں اس فیس پیک کو آپ اپنی آنکھوں کے کنارے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت سودھنگ افیکٹ دیتا ہے ڈاک سرکلز کو ریموو کرتا ہے پفی آئیز نہیں ہونے دیتا ہے موسیقی so 20 minutes کے بعد آپ اس فیس پیک کو دھو دیں کتنی amazing ہوا چل رہی ہے بہت ہی اچھا موسم ہے 20 minutes کے بعد آپ اس فیس پیک کو دھو دیں and اس کے بعد جو آپ کے سکن کے اوپر اس کے افیکٹس ہوں گے ان کے بارے میں مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں it really means a lot to me اس سے مجھے ہلپ ملتی ہے اپنی نیو ویڈیوز کو بنانے میں اور اپ ڈیٹ سے یہ ہوتا ہے کی like everybody is enjoying my videos and everybody is applying my remedies and اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو kindly do subscribe it really means a lot to me اور اب میں بنانے جا رہی ہوں آپ کے لیے ایسی آئیس کیوبز جو آپ کو ریڈی ملیں گی always آپ کے سکن کو گلو دینے کے لیے اور جو رائز میں نے پیسے تھے میں اسی سے وہ رائز کیوبز تیار کروں گی so stay tuned so friends یہ جو کریم ہماری بچ گئی تھی جو میں نے رائز پیسے تھے نیمو کے رس کے ساتھ اور واتر میلن کے ساتھ وہ میں سب سے پہلے اس کے اندر ڈالوں گی اگر آپ کو واتر میلن نہیں ملے یا پھر سیزن آف ہو تو آپ واتر میلن کی جگہ روز واتر بھی use کر سکتے ہیں یا پھر کوکوناٹ واتر بھی بہت amazing work کرتا ہے اس بیوٹی ریسپی کے لیے یہ میں اگر ایک اور ٹاکیج بنا رہی ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو کیفری ہو کے آرام سے کوئی بھی چیز آپ کے کو easily at hand مل جائے آپ کو بہت effort نہیں کرنا پڑے اس کے لیے so second ingredient جو میں اس میں add کرنے والی ہوں a glass full of milk آپ اب اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو mix کر لیں گے آپ کو جتنا گاڑا رکھنا ہے یا جتنا پتلا رکھنا ہے آئس کیوپس کے لیے آپ اسے ساپ سے ڈودھ ڈال سکتے ہیں اب جس سوچیے کی آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ کے فریج میں دونوں چیزیں ریڈی ہیں ایک آپ شام میں لگائیے آئس کیوپس کو جب آپ تھک کے گھر آئیں ان کو آنکھوں پہ لگائیے فیز پہ لگائیے اور ایک آپ اپنے کریم کو اٹھتے ہی فیز پہ لگا کے پندرہ منٹ لگا کے آپ فیز دھوکر اپنے کام پر نکل جائیے اس کو میں جما دوں گی اور جب مجھے زورت ہوگی تب میں ایک کیوپ نکالوں گی اور اپنے فیز پہ ہاتھوں پہ پہ پہروں پہ اس کو مل لوں گی اور ساتھ میں اس کو کچھ نین پیٹلز کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیں نین بھی بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے سو فرینڈز دیکھئے کتنے امیزنگ آئیس کیوپس ریڈی ہوئے ہیں اور ان کی آفٹر ایفیکس بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کی باڈی پہ بہت اچھی جلدی ایبزورب کرتا ہے اور اس کے آفٹر ایفیکس آپ کے فیز پر آپ اپنی توری باڈی پر بھی اس کو رب کر سکتے ہیں جو بہت جلدی میں ہیں تو آپ کو جسٹ اس کو رب کرنا ہے اور آئیز وارٹر اس میں سے جو رائز وارٹر ریلیز ہوگا اس کے بہت سودھنگ ایفیکس آپ کے فیز کے اوپر انٹی ایجنگ ایفیکس کلیرلی ویزبل ہوں گے سو میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تھانک یزو مچ با بای میں نے ایک اور پاکیج کا ویڈیو بنایا تھا انڈر آئی ڈارک سرکلز اور پفی آئیز وہ پاکیج بھی بہت امیزنگ ہے وہ جا کر آپ ضرور دیکھئے گا میری ویڈیوز میں ایسے میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ کی پفی آئیز اور آپ کے ڈارک سرکلز شو منتر ہو جائیں گے within 7 days آپ اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھئے گا